اسلام علیکم دوستو یہ ہے مشتاق اٹھاگر آپ ان کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مشتاق برڈز اکیڈمی دوستو آج ایک نئی میڈیسن انٹروڈیوس کر رہا ہوں گا کیونکہ مجھے ریکمینڈیشن آئی ہے یہ برڈز کے مائٹ لائٹس ان کے لیے جو جویں خون چوسنے والے کیڑے جو ہوتے ہیں جو آپ کی پرندے کے فیدر کو خراب کر دیتے ہیں پرندہ ہر وقت پریشانی میں ہوتا ہے اپنا آپ کو خجا رہا ہوتا ہے سپیشلی فنچیز جاوا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پر جو ریکمینڈیشن آئی ہے وہ اسی لیہا سے آئی لیکن بتانے والے نے بتایا ہے کہ وہ تمام پیرٹس پہ بھی یوز کرتا ہے اٹلائز کرتا ہے آج ہم فرسٹ ایکسپیرینس کریں گے اپنی فنچیز پہ یہ اسپریے کی بوٹل ہے اس میں پانی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ڈیل لیٹر سوال لیٹر پانی ہے اور اس میں یہ پرماکل ج کوئی یاسر کے برابر میں دکھ رہی ہوگی پرماکل ہے اور یہ کراچی میں فیضان مدینہ کے اپوزٹ سائٹ پہ شاپس ہیں کیمیکلز وغیرے کی وہاں سے ملا تھا اور اس میں لاہور کا بھی ایڈریس دیا ہے آپ اس کی پکچر دیکھ کے نیٹ پر سرچ کریے گا باقی ڈیٹیل آپ کے پاس فون نمبر وغیرے ہوگی وہاں سے لے لیجئے گا کراچی میں مجھے معلوم تھا جہاں سے یہ میں نے منگوائی ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اسے آپ نے پانچ سے دس ای ایمیل یہ ریکمینڈی شائن آئی ہے کہ ایک لیٹر میں پانچ ایمیل یا دس ایمیل تو میں نے کیا کیا میں نے ڈیل لیٹر پانی لے لیا اور اس میں اب دس ایمیل جو ہے اس کو میں ڈالوں گا فرماکل کو اور پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو پرندے ہیں ان پر اسپریے کروں گا ان کے فریم کو میں نے اس طرح سے کھڑا کر دیا ایک سائٹ پر دھوپ آلی سائٹ پر کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے اور اس وقت کھڑا کے دار دھوپ پڑ رہی ہے یہی بہ بہترین وقت ہوتا ہے سردیوں میں اگر آپ نے اپنے بٹس کو اسپریے کرنا ہے تو دھوپ کے وقت کریں تاکہ وہ اچھی طرح جب گیلے ہو جائیں تو پھر وہ اچھی طرح سکا سکیں اپنے آپ کو تو ابھی جو ہے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے ملا رہے ہیں یہ سیڈل ہے بالکل سیڈل آیا ہے تو اس بھائی نے جو ہے وہ بھائی یوز کر رہے ہیں عرصے دراز سے وہ یہ یوز کر رہے ہیں ان کا نام لینے سکتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ بہت اچھی چیز ہوگی جو وہ یوز کر رہے ہیں بہت بڑے فارمر ہیں لاکھوں روپے کے پیلٹس ان کے پاس ہیں اسپیرو ہیں ہر طرح کی نسل اندر رکھی ہوئے ہیں تو میں بھی یہ سپریے کر رہا ہوں اور سپریے کرتے ہوئے بھی دکھاؤں ہوں لیکن ابھی چلتے ہیں کہ یہ بنا کے سی رہا ہوں اور ہاں جب یہ بن جائے گا تو یہ دودھ کی طرح ہو جاتا ہے یہ چیز یاد رکھیں گے کیونکہ گرین بوٹل ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن جب اس لیکوٹ کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی کی شکل دودھ کی طرح ہو جائے یہ پہچان ہوگی آپ کے اس لیکوٹ کی جو آپ بنائیں گے کہ جب آپ بنائیں گے در مچ جائے گا کہ یہ دودھیا ہو گیا سفید کیوں ہو گیا یہ ہوتا ہی ایسا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں پہلے کہ اس کو بناتے کی طرح ہیں بناتے ہوئے دکھائیں گے اور بنانے کے بعد سیدھا اس کو اندر لے جائیں گے اندر لے جائیں گے سپریے کریں گے ایک احتیاط کرنی ہے آپ نے دانہ پانی اٹھا لینا ہے ہم نے دانہ پانی ہٹا لیا ہے کیجز میں کالونی میں دانہ پانی نہیں رکھیے گا ہم نے دیکھیں بلکل صاف کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب بغیر دیر کیے ہوئے کرتے ہیں سناؤ دھوک چلی جائے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنے گا اور بننے کے بعد ہم اس پریے کرتے ہوئے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا ڈسپلی پیج ہے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی اس طرح سے ہے یہ پرماکل اس طرح سے اس پر لکھا ہوگا اور یہ اس پر کاکرول اور انسیکٹس وغیرہ بنے ہوئے دیگر اور یہ اس کے پیچھے ساری اس کی ڈسکرپشن ہے استعمال کا طری یہ ساری چیزیں ہیں یہ اس کی پیکنگ میں یہ والی سائیڈ اس کے اوپر ہے تو آپ کو یہ اردو میں لکھا دیکھنا ہی رہو گا لیکن جب آپ لیں گے خریدیں گے تو آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ جائے گا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک انجیکشن ہے دیکھیں یہ ٹین ایمل تک کی رینج کا ہے اگر آپ کو یہ دیکھیں ٹین ایمل تک کا ہے تو ہم اس میں ٹین ایمل پرماکل جو ہے یہ لیکوٹ اس انجیکشن کے تھرو ٹین ایمل لیں گے اور اس اسپریے کی بوٹل میں ہم اسے مکس کر کے محلول بنا لیں گے لیکوٹ بنا لیں گے اسپریے کے لیے اور پیچھے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں برڈز وہ جو برڈ دیکھ رہے ہیں تو پھر کالونی کے اندر جا کے اسپریے کرتے بھی دکھائیں گے تو چلیں دیر کیے بغیر ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں کہ اسے کس طرح سے ملایا جائے گا تو دوستو یہ اس طرح سے سیڈ ہوتی ہے اور اس کا کیپ سیڈ ہوتا ہے آپ اسے جب لیں اسے اس کا خیال رکھیں کہ سیڈ ہی ہو اور اسے یہ ہم نے کیپ کو کھول لیا کھولنے کے بعد یہ بہت زیاد سیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ ظاہر پوائزن ہوتا ہے اس لئے اس کی یہ اچھی سی پریکوشن کی ہوئی ہیں بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کر تو یہ اس کا کیپ جو ہے جو لوک ہوتا وہ کھول لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے انجیکشن کی مدد سے ٹین ایمیل جو ہے اس میں بھریں گے تو ویورز یہ ہم نے تقریباً آٹھ نو ایمیل بھر لیا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں کم کر دیا تھا اس لئے اس کے حساب سے ہم نے اسے بھی تھوڑا سا کم کر لیا کیونکہ وہ ہم شاور کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے اس شاور کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے تھوڑا سا پانی کم ہو گیا اس حساب سے پھر ہم نے یہ لیکوڈ بھی کم کر دیا تاکہ اس کی ڈوز زیادہ نہ ہو جائے تو اب ہم اس میں مکس کریں گے اور مکس کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ سپریگ کی بوٹل ہے یہ ہم نے کھول لیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جو گھروں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے زیادہ اس تری وغیرہ کے لیے اور شیشے شیشے صاف کرنے کے لیے اب اسے ہم اس میں ڈال رہے ہیں اگر آپ کو بوٹل میں نظر آ رہا ہو تو بوٹل اپنا کلر چینج کرے گی ووٹر جو ہے وہ وائٹ کلر میں آ رہا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ دودھ کی طرح کا ہو جائے گا یہ اب اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ اوپر والی جو سطح ہے یہ وائٹ کلر میں اور نیچے پانی ہے اور اب جیسے جیسے میں اس کو ہلاتا رہوں گا تو یہ محلول جو ہے اس میں بلکل ایک ہی رنگ کا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اب میڈیسن جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو اس طرح سے اس کو شیک کرنا ہے تاکہ یہ مکسر بن جائے اس کے بعد اس پریئے کریں گے یہ دیکھئے دوستو یہ پوری دیکھیں دودھ کی شکل کی بوٹل کا کلر گرین ہے اس لئے آپ کو زیادہ واضح نہیں دیکھ رہا لیکن یہ بلکل دودھ جیسی ہو گئی ہے موسیقی 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 تو دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر وزیٹ آرہے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے دیں اللہ حافظ